اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آج کی یہ ویڈیو جا وہ ماربل ٹاپ کے والے سے ہے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ سپارک بلکل بھی نہیں دے رہی اور سینٹر والا جو چول ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ والا جو ہے نا یہ بلکل صحیح سے کام کر رہے اس کا سپارک جو ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے نا یہ بلکل جو ہے نا سپارک نہیں دے رہا تو یہ بلکل کسی کسی ٹائم جو ہے نا وہ ہلکا سا جو ہے ایک سپارک دیتا ہے لیکن باقی دونوں جو ہے نا وہ اس کا سپارک بلکل ٹھیک ہے اور صحیح تیز بھی ہے تو اس کو میں جو ہے نا وہ سیٹ کرتا ہوں جلدی سے اس کو کھول لیتے ہیں یہ اس کی جو برنر ہیں اوپر والے اس کو ہٹا کے نیچے جو پلیٹ لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر سکرو لگے ہیں سکرو کھولنے ہیں اور اس کا جو اوپر گلاس ہے اس کو ریموو کرنا ہے اچھا اس کے سکرو جو ہے نا وہ بعض اوقات سکرو ڈیور سے نہیں کھولتے کافی زیادہ یہ سخت جو ہے نا یہاں پہ ٹائٹ کی ہوتے ہیں تو ان کو آپ آٹھ نمبر کے ٹی ہینڈل سے ٹی راڈ سے کھول سکتے ہیں اور یہ بیچ والے جو ہے نا ان کو سات نمبر کی جو ہے نا وہ ٹی راڈ لگے گا اب اس کے بعد اس کی نابے بغیرہ اتارنی ہیں اور یہ جو لیفٹ سائیڈ والی پلیٹ ہے اس کا بھی سکرو کھول کے تو یہ بھی پلیٹ جو ہے نا وہ میں ہٹا دوں گا پلیٹ ہٹانے کے بعد اس کو یہ جو گلاس ہے نا اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے اچھا ٹاپ کور ریموو کرنے کے بعد اس کی تینوں نابیں جو ہے نا اس کے تینوں سپنڈل جو ہیں جس کے اوپر ناب لگی ہوتی ہے اس کے اوپر اس میں تو ربڑ پڑی ہوئی ہے تینوں پہ جو ہے نا وہ نیچے ربڑ لگی ہوئی ہے لیکن بعض اوقات اگر یہ ربڑ نہ لگی ہو تو آئل وغیرہ گرنے سے یا دود وغیرہ گرنے سے اس کے نیچے جو ہے نا وہ جو پوائنٹ ہے وہ پھر آپس میں ملتے نہیں ہیں اس وجہ سے سپارک جو ہے نا وہ نہیں ہوتا لیکن اس میں تینوں کے اوپر جو ہے نا وہ ربڑ لگی ہوئی ہیں اس لئے اس کے تینوں پوائنٹ بلکل صاف ہیں لیکن اس کی اگنشن کیٹ جو ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی تینوں جو اگنشن وائرز ہیں اس کے آگے تھمل لگے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ آپ بلکل ایسے اس کو اتار بھی سکتے ہیں تو اس لئے میں اس کا جو سینٹر والا چول ہے نا اس کی یہ جو اگنشن وائر ہے نا اس کو یہاں پہ اس کی جگہ کو چینج کر دوں گا یعنی جو وائرز ادھر رائٹ سائیڈ والی ہے نا اس کو میں بیچ میں کر دوں گا بلکل اور بیچ والی جو ہے اس کو میں نے دوسری سائیڈ پہ کر دیا تو اب یہ ظاہر اسی بات ہے یہ میں درمیان والا جو ہے نا درمیان والا دبار ہوں تو ظاہر اسی بات ہے اب جو سپارک ہے نا وہ رائٹ سائیڈ والے برنر میں آئے گا لیکن یہ جو تارے ہیں ان کو بھی ان کی جگہ بھی آپس میں چینج کرنی ہے اور ابھی یہ دونوں تارے بھی ان کی جگہ چینج کرنے سے اب اسی ناپ سے جو ہے ناو یہ رائٹ سائیڈ والی ناپ سے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے نا وہ سپارک آرہ ہے تو یہ صرف میں نے ایک چھوٹا سا اس میں جو ہے نا وہ چینجنگ کی ہے صرف اگنیشن کٹ سے جو ہے نا وہ تارے آپس میں چینج کی ہیں یعنی سنٹر والے کی جو ہے نا وہ رائٹ سائیڈ پہ کر دیا اور رائٹ سائیڈ والے کی سنٹر میں لگا دیا ہے اور اسی طرح جو نابوں کے پاس تارے لگی ہوتی ہیں ان کی جگہ بھی آپس میں چینج کر دیا ہے بس یہ اتنا سا کام کرنے سے جو ہے نا اس کا سپارک جو ہے انہوں بلکل زبردست ہو گیا اس کی سپارک کی آواز بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کی کرانٹ جو ہے نا وہ پہلے سے کافی تیز ہو گیا اور ابھی جلدی سے میں اسے واپس بند کر دوں گا اگنیشن کا جو پرابلم تھا وہ اس میں بلکل سالو ہو گیا بعض اوقات جو ہے نا اگنیشن کٹ کے اندر کچھ فالٹ ہی ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلکل اس میں کسی بھی ایک پوائنٹ میں کرانٹ جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو تب جو ہے نا وہ اس طرح وائر چینج کرنے سے یا اس کے پوائنٹ بدل دینے سے بھی جو ایشو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوتا اس کے لئے پھر جو ہے نا اگنیشن کٹ جو ہے وہ نئی لگانی پڑتی ہے اس میں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹفکیشن بیل کے اوپر بھی آل کلک کریں تاکہ میری نئی نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ میں آپ سے ملوں کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیار کیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ